گجال ہنزہ کے رہائشی لوگوں کو نو کروڑ اسی لاکھ روپے کی ادائیگیاں کر دی گئی ہیں گجال کی ادائیگیاں گزشتہ کئی سالوں سے رکھی ہوئی تھی گجال کی سڑکوں کو بنا دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ یہاں کی عوام کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے گلگت بلدستان سیاحت کے حوالے سے خوبصورت خطہ ہے ان خیالات کا اظہار جی ایم این ایچ اے محبوب علی خان اور گجال کے ایسی اقبال جان نے گجال ہنزہ کے لوگوں کو چیک تقسیم کرتے ہوئے ٹوئنٹی سکس نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اتناب جیم اور ہمارے اسسٹنٹ کمیشنر اور بھی خصوص ہمارے حکومت کے رمائندے جو ہے ہم سب سے پہلے حکومت پاکستان کا شوریہ آدھا کرتے ہیں اس میں پاک فوج کا بھی کردار ہے اس میں سپیشلی مجھے ٹاس دیا تھا میرے چیف ممیسر خان پرشید صاحب اگر ذکر نہ کیا ہے تو زیادتی ہوگا تو ہم نے اس کے ساتھ مل کے لیکن باقی ایزے یعنی ایک میں باٹی کا ایک پیئر ورکار بھی ہوں اور سینئر رحمہ بھی ہوں روسی صاحب سے ہم نے اس پہ کام کیا تو پہلے یہ تھا کہ پہلے قسم بھی ہم نے دوہزار پندر میں ان کو دلائے تھا وہ بھی ہمارے ہم نے میں نے خود یہ نو محلہ فائن چلایا اسلامباد میں شروع سے آخر تک تو میں نے یہ سوال کیا افتاباد کا جب شروع ہوا تو ان کا کام شروع ہونے سے پہلے ان کو دیا گیا اور ہم نے جب جس طرح ایسے صاحب نے کہا اس وقت راہیل صاحب ان کا تعلق بھی افتاباد سے تھا ابھی ریٹیئر ہو گئے ہیں بہرحال اگر میں ان سب کا شکریہ نہ آدانا کبھی زیادتی ہوگی سپیشلی افتاباد جیف مزمیل صاحب جنرل مزمیل صاحب آئے تھے ان کے ساتھ ہمارا جیم صاحب تھے اور ہمارا صادقہ چیف سیکرٹیر افرام آقا صاحب تو سپیشلی ہم نے ان کے سامنے افتاباد جیل میں ریکویسٹ کی تو جب میں اس ونٹرز میں ان کے پاس چلا گیا سپیشلی میں اور جیم صاحب تو ہم نے کہا کہ آپ نے تو افتاباد جیل پہ ہمارا صاحب وعدہ کیا تھا اے تھے چیف سیکرٹیر اب آپ خود چیرمن ہیں تو پھر مجبوراً اس میں اپنے صاحبگی دی فنڈ سے ہمیں یہ ریلیز کر دیا ہم سپیشلی چیف سابقہ چیف سیکرٹیر اور موجودہ جو چیرمن ہے فرم آقا صاحب ان اچے ہے ان کا سپیشلی میں اپنی جانب سے اور اپنے کمیونٹی کی جانب سے اے سی صاحب ڈی سی صاحب پر خصوص خیال صاحب سب کا اور ایون جو ہم سے چیف سیکرٹیر جتنے بھی ہے انہوں نے ہم سے تاؤن کیا ہے خیر اس کے بعد ہمارے وہ ایک تھوڑا سا پیسے رہتا رائے کوٹ ہنجرا انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی اس میں مہنے تک وہ بھی یہ جب ڈسپرس ہو جائے گا آج کے لئے تو اس کے بعد وہ بھی مہنے کے اندر انشاءاللہ ایک ساتھ لگے ہوئے جین ساتھ لگے ہوئے وہ بھی ان کو پیمنٹ ہو جائے گا تو بہارہ پھر بھی میں اپنی جانب سے حکومت پاکستان پال فول اور جتنے بھی محکمے ہیں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں سپیشنی خاند خرشید صاحب جو یہاں کے چیف منسٹر ہے اور اپنا گورنر راج جلال صاحب کا تو کیونکہ ایک دو جگہ میں میں تو چل ترہ آخری میں جب مراد صحید صاحب پاس گانا ہوا تو میرے ساتھ سپیشل ہی اپنا خالد خرشید صاحب میں ساتھ لے جا کے مراد صحید سے اپرور کر آیا اور اس کے بعد ہمارا یہ تقریباً چیز ابھی پلوز ہو گیا تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے صرف ہمیں رائی کورٹ خنجراب جو خیب ہے رائی کورٹ خنجراب ہے ان کو جلد جلد اگر دیا تو تاکہ پورا منتر کیسے گز جائے تاکہ کوئی وائلیشن نہ ہو اور یہ بائیڈر بائیڈر ایریا ہے تو اس لے ہم پھر بھی اسی صاحب کے نوٹیس میں بھی لاتے ہمارے ساتھیوں نے بھی کیا رہان شاہ صاحب بھی وہ کمینتی میں تے ابھی جو اخایہ وہ ہے اس میں سخی صاحب بھی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ٹائم بھی ہے اس ٹائم پر ضرور یہ وہ کریں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے